ہیلو گائز جیسے کہ آپ کو پتا ہے جکی ایس ایس بی کا فیز ٹو جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے تو ابھی ابھی ریسینلی ایڈوٹیزمنٹ نمبر فور جو ہے وہ جکی ایس ایس بی نے آؤٹ کیا تھا اپنی افیشیل بیب سائٹ کے اوپر تو جیسا کہ آپ ایفیشیل بیب سائٹ کے اوپر یہاں پر دیکھ پا رہے ہوں گے ایڈوٹیزمنٹ نمبر فور فیپ آف ٹوانٹی ٹوانٹی جو کی آج ٹوانٹی فورت آف دسمبر کو آؤٹ کیا گیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ابھی آؤٹ ہو چکا ہے تو اس میں بہت ساری بیکنسیز جو ہے وہ ہم اس کو ڈسکس کرنے والے ہیں کہ کون کون سی بیکنسیز جو ہیں وہ اس میں بتائی گئی ہیں تو ابھی اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا اس میں بیکنسیز ہیں کون کون سی پوست ہیں اور کون کون سی کینڈیٹ جو ہیں اس میں ایلیجیبل ہیں اپلائی کرنے کے لئے تو اگر نمبرہ پوست کیا ہوں گی سارا ہی کچھ آپ کو ڈیٹیل میں دیکھنے کو ملے گا so this is the advertisement number 5 of 2020 آپ اس میں date دیکھ سکتے ہیں 24th of December کو اس کو آؤٹ کیا گیا ہے تو اس میں بتایا ہے کہ advertisement for district divisional UT cadre for various departments under provisions of Jammu and Kashmir civil services decentralization and recruitment act 2010 and rules made under rules made there under read with other rules governing the subject تو اس میں کچھ vacancies ہیں وہ جو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون کون سی vacancies جو ہیں وہ آنے والے کون سی vacancies جو ہیں وہ اس میں دی گئی ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے اس میں science and technology department میں ہے اس میں 11th post sorry اس میں 11 number of post ہے جو ہے وہ 11 ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آگر بات کریں ARI and training کی بات کریں اس میں 35 post ہے law justice and paramilitary sorry parliamentary affairs اس میں بات کریں تو 44th post ہے اور وہیں اگر ہم بات کریں PWD کی that is public works department تو اس میں 490 vacancies ہے تو total vacancies جو ہے وہ 580 vacancies ہیں تو اس میں جو qualification ہے وہ کافی technical qualification پوچھی گئی ہے تو اس میں اگر بات کریں date of commencement of online application تو 31st of December سے اس کے online form جو ہے وہ online form جو ہے اس کا process جو ہے وہ start ہو جائے گا اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں last date کی تو last date date جو ہے اس کی 20th of December sorry 20th of January 2021 رکھی گئی ہے تو آپ سبھی کے لئے good news کے ساتھ انہوں نے یہ ایک توفہ دیا ہے اس میں expertise میں number 4 اور 5 دونوں ہی add کر دی ہیں تو اب ہم اس میں پورا detail میں دیکھیں تو دیکھیں number of post جو ہے وہ ہے 580 اس کا link آپ کو description box میں مل جائے گا وہاں آپ اس کو check کر سکتے ہیں تو اس میں جو domi sale ہے وہ آپ کو بتائی ہے باقی سارے آپ کو بتائی ہے کہ کیا کیا اس میں eligibility criteria ہوتے ہیں اگر ہم بات میں آتی ہے کہ کون کون سی post ہے اور qualification کیا ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایک جو اے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ number of اس میں بڑی سارے post جو ہے وہ دی گئی ہے تو department science and technology ہے ٹھیک ہے اس میں اس میں name of جو post ہے driver دیا گیا اس کے لئے matriculation پوچھی گئی ہے اور اس میں license آپ سے مانگا گیا ہے اس کے بعد ہم بات کریں technical officer ہے research assistant ہے تو اس میں civil engineering پوچھی گئی ہے اس کے بعد اگر ہم بات دیکھیں تو driver ہے junior engineer ہے junior engineer پوچھا گیا ہے draftman کی کچھ vacancies ہیں اس میں 18 کر کے draftman کی vacancy پھر سے ہے اس میں 9 ہیں works supervisor ہے اس میں پھر اس کے بعد junior stenographer ہے junior assistant ہے کچھ post ہے junior پھر کلرک ہے اس میں grademan ہے junior mechanics ہے servicing operator ہے workshop attendant ہے پھر اس کے بعد اس میں پوچھا ہے assistant mechanics ہے تو اس میں آپ qualification دیکھ سکتے ہیں کافی technical qualification آپ کو یہاں دیکھنے کو ملے گی جیسے کہ ٹی ہو گیا ٹھیک ہے پھر bachelor degree in lab پوچھا ہے جیسے کہ اس کے بعد اگر دیکھیں گے تو اگر ہم junior legal assistant کی بات کریں تو اس میں lab پوچھا ہے پھر legal ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم librarian کی بات کریں تو library سے bachelor جس میں believe پوچھی گئی ہے اس کے لئے ریڈر کی بات کریں تو اس میں پوچھا ہے کہ bachelor degree in lab پوچھا ہے تو اس میں جتنی بھی جو post ہیں آپ کچھ post کو چھوٹ کے otherwise جو بھی post اس میں mention کری گئی ہے اس میں professional degrees پوچھی گئی ہیں تو یہ ان لوگوں کے لئے نکالی گئی ہے جن کے پاس professional degrees ہیں جیسے کی ITI ہو گیا جہاں جنہوں نے engineering کری ہوئی ہے civil engineering mechanical engineering ٹھیک ہے جن کے پاس اور کوئی extra knowledge ہے تو ان کے لئے یہ سب post ہیں uni resistant ہے اس میں آپ کو typing چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر typing والی post اس میں کچھ ہے جیسے تھوڑی ھوڑی post ہے بھٹ اس میں ضرور ہے تو یہ ساری post کو آپ دیکھ سکتے ہو میں اس کا link اس کو پڑھنا easy نہیں ہے تو ملتے ہیں آپ سے next ویڈیو میں تو آپ سبھی کو یہ کہنا جاؤں گا کہ کافی اچھی news ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ آپ سبھی کے لئے ایک سنہرہ موک ہے اس کو avail کر سکتے ہے تو تل دن تن 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 تن